Human Development and Learning کی جب ہم بات کرتے ہیں اس میں کچھ theories کا ذکر ہوتا ہے اب theories کیا ہیں theories جو ہیں different school of thoughts کو ہم کہتے ہیں جس میں مختلف terrorist جو ہیں انہوں نے اپنی اپنی جو ہے وہ ایک theory پیش کی جو base تھی کچھ principles کے اوپر تو اس لیے جب ایک terrorist نے ایک theory پیش کی تو اس کے principles کچھ different تھے اور اگلا جو دوسرا school of thought ہے اس نے اسے ہٹ کے یا similar یا difference کے ساتھ جو ہے اپنے principles کو explain کیا اب یہ theories of learning کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ learn کیسے کرتا ہے تو اس کے بارے میں different school of thoughts جو ہیں انہوں نے اپنی اپنی opinion اپنی اپنی جو rules اور اس کے ساتھ principles بتائے ہیں اس کا ذکر ہے اب سب سے پہلے تو دیکھنا یہ ہے کہ theory کیا ہے theory کو جو ہم کہتے ہیں کہ system of principles ہوتا ہے جو کسی بھی environment کے context کو explain کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس میں supposition اور system of ideas ہے that always aim to explain the environmental context on the basis of any school of thought so that is called the theory and we will discuss today three school of thought behaviorism theories cognitive theories and humanistic theories so first of all what is behaviorism behaviorism is a very common and very old concept and very old school of thought behaviorism کا جو main theme ہے وہ یہ ہے کہ ہم stimulus اور response کے تھو کوئی بھی چیز جو ہے وہ سیکھتے ہیں اور all learning is taken place by associated things with the context and what is the stimulus response that we need to understand stimulus کسی بھی motivating force کو کہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو response آتا ہے اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی stimulus اور response کی آپس میں connection ہوتی ہے یا association ہوتی ہے جس کے وجہ سے جو ہے اگلا جو action ہے وہ سامنے آتا ہے یا اگلی جو conclusion ہے یا learning جو ہے وہ سامنے آتی ہے اب جیسے action and reaction ہے جیسا action ہوگا ویسا آگے سے reaction ہوگا جتنا forceful action ہوتا ہے اتنا ہی forceful response آتا ہے in major cases اب دیکھنا یہ ہے کہ behaviorism کی جو main جو ان کا principle ہے stimulus response کا اس سے کیا مراد ہے اب stimulus response کا مطلب یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ a child always learns by accepting the force through parents and teachers and accordingly child responds so اب stimulus جو ہے اگر teacher کی طرف سے جو ہے وہ motivating ہے اور positive ہے تو child کا response بھی positive ہی ہوگا اسی طرح سے اگر parents جو ہے وہ اپنے بچے کو train کرنے میں ان کی جو ہے motivating force ہے اور وہ بڑے positively اپنے بچے کو train کر رہے ہیں یا اس کو guide کر رہے ہیں یا اس کو کوئی چیز سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو in response child بھی اسی طرح کا positive response دے گا لیکن اگر بچے کی association اپنے parents کے attitude کے ساتھ negative ہوگی یا اس کی association اپنے teachers کے ساتھ negative ہوگی تو negative response کرے گا teacher اس کو کچھ بھی کرنے کے لئے کہے گا لیکن وہ آگے سے ایک rebellion جو ہے اس کا attitude ہوگا اور وہ اس بات کے opposite جانے کی کوشش کرے گا تو یہ ایک behaviorism کا school جو ایک main principles ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب اپنے mind کو یا اپنی act کو جو ہے کسی environment کے ساتھ associate کر لیتے ہیں وہ ہماری memories اچھی memories بھی ہوتی ہیں جو associate ہوتی تو جیسے ہی ہماری اس event کے ساتھ ہماری association ہوگی ویسے ہی ہم اس کو response کرتے ہیں اس کے مثال اس طرح سے ہے کہ جیسے ایک teacher جو ہے وہ ایک بچے کو پسند نہیں ہے تو اب وہ اس کی class کو skip کرنے کی کوشش کرے گا اس کی کتاب کو کبھی کھول نہیں کھول گا یہ بچے کا response ہے اب اس کی association چونکہ negative ہے کہ یہ teacher مجھے مارتا ہے یہ teacher مجھے punish کرتا ہے یا مجھے like نہیں کرتا ویسے ہی disliking جو ہے وہ اپنی show کرتا ہے response کی طور پر پوری زندگی جو ہے ہم اس context کے ساتھ کو بالکل accept نہیں کرتے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے mind سے جو بھی understand کرتے ہیں وہ ہی ہماری learning ہے اور جیسے ہم ہم ہوتی ہیں جیسے ہماری observations ہوتی ہیں اس کے مطابق ہم آگے سے act کرتے ہیں اس میں کوئی stimulus response کا تعلق نہیں ہے یہ cognitive school of thought کا point of view ہے اور اس لئے یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ جیسے بچہ اپنی age کے ساتھ grow کرتا ہے ویسے اس کی intellect اور mental capacity بڑھتی جاتی ہے اور اپنی environment کے ساتھ جیسے وہ interact کرتا ہے ویسے وہ اپنی mind کی intellect کے ساتھ آگے سے respond کرتا ہے تیسرا school of thought یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ جو learning ہے وہ child کی اپنی feelings emotions اور interest کے ساتھ جس چیز کے ساتھ وہ attach ہوتا ہے اس interest کی وجہ سے وہ learn کرتا ہے بڑی جلدی اگر وہ اپنی association یعنی یہاں پھر positive association کی بات ہو رہی ہے کہ ہمیشہ جو بھی چیز کام کروائیں internally اس چیز کے ساتھ محبت پیدا کرنی چاہیے جو بھی آپ نے اس کو learn کرانا ہے یہ humanistic school of thought ہے جو emotions feelings بچے کی جو ہے ہمیشہ consider کرنا چاہیے اور ان emotions اور feelings کے ساتھ بچے کو سکھانا چاہیے تو یہ تین school of thought جو ہیں اپنے different principles کی وجہ سے مختلف ضرور ہیں لیکن یہ بہت important ہے کسی بھی چیز کو learn کرنے کے لیے یا کسی learning کو explain کرنے کے لیے